آئی سی سی نے سری لنکن کرکٹ سے پابندی اٹھا لی سری لنکن کرکٹ پر گزشتہ برس ورلڈ کپ کے دوران پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پر آئی سی سی نے پابندی آئید کر دی تھی آئی سی سی ذرائع کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے سری لنکا کرکٹ پر سے پابندی فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق آئید پابندی کے نتیجے میں سری لنکن کرکٹ بورڈ کے انتظامی معاملات روک دیے گئے تھے آئی سی سی کی جانب سے جاری ہدایت کے مطابق سری لنکن کرکٹ بورڈ کو انتظامی معاملات کو شفاف بنانے اور آزادانہ طور پر فیال رہنے کی ہدایت کی ہے آئی سی سی کی جانب سے اس بات کی زمانت طلب کی گئی ہے کہ سری لنکن کرکٹ بورڈ بغیر حکومت کی مداخلت کے اپنے تمام معاملات سر انجام دے 21 نومبر کو ہونے والی میٹنگ کے دوران آئی سی سی حکام نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ سری لنکن کرکٹ ٹیم قومی اور بین الاقوامی کرکٹ سرگرمیاں جاری رکھ سکتی ہے مگر پابندی کے نتیجے میں انہیں انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کی میزبانی سے محروم ہونا پڑا جسے بعد میں ساؤت افریقہ منتقل کر دیا گیا تھا آئی سی سی کے بورڈ ممبران کے مطابق آئی سی سی تمام صورتحال کا بغوار جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ سری لنکن ٹیم اب کسی بھی پالیسی کی خلاف ورزی نہیں کر رہی اور آئی سی سی ان پر آئید یہ پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کرتی ہے